چندرکانتا کون روک سکتا ہے اس انتقام کے ماحول میں مہراج شبدت امبا کے مہرانی کلاوٹی کی پہتے خون کا لیتے ہیں گن گن کر حساب لیکن امبا کے قاتلانہ بار کے منحوس سائے کے اندھیرے میں اب بھی سات رہی ہے مہرانی کلاوٹی علم اور حکمت ہو چکے ہیں لاچار اوازنی کے اختیار سے سارے علم اور علاج ختم ہو جاتے ہیں تو کیول عبادت اور پراتھ رائی ہاں مہراج شبدت نے آج تک کسی بھی مندر کے تیلیس پر قدم نہیں رکھا ہے اور شبدت کا یہ سر کسی بھی تیر یا دیوتا کے سامنے آج تک نہیں چکا لیکن حالات نے مہراج کو مہرانی کی خاطر ان کے پیار کے خاطر مجبور کیا اٹھانے پر وہ عوش حسنی قدم آیا ہوں سوالی بن کے دیکھ میں یہاں آج یہ پکارتی ہے تجھ کو آتما تو اگر ہے ست تھیر شکتی ہے وہاں دیوی ماں بردان پردان کرنے سے پہلے مہراج کی آتھا کی دنیا کی لیتی ہے کل پریشا پریشا میں مہراج جیسے کوئے اپیر میں بیسے کی کروڑا ملی ماں اپنے پرشول سے کرتی ہے ان کی رکشہ لیکن مہراج شبدت کو اب بھی انتظار ہے اپنی سراتنا کے جواب کا شبدت اس چوکٹ سے جانے والا نہیں ہے دیوی ماں شبدت کو جواب دے شبدت کو جواب دے تب ہی ہوا ایک چمتکار ایک دیوی کرشما جب آپ نے ماں نے دیا بردان اپنے آشیبات کا اس چمتکار سے مہراج شبدت کے ناستک بیچاروں میں ہوا آمون پریبارتن کلاواتی کی سرکشہ کا اشروت دے کر تم نے تم نے شبدت کو ایک ناستک سیاستک بنا دیا ہے مہراج کلاواتی شبدت کو یقین تھا کہ آپ شبدت کو چھوڑ کر جانا مناسب نہیں سمجھے یہ نہ ممکن تھا یہ نہ ممکن ہے آہ ہے شبدت کو مار کر بھی تجھے چاہی نہیں ملے گا تارا تُو نے سب کو بہت تڑپایا اسی لئے تُو بھی اسی کی طرح چھٹ پٹاتی رہے گی تُو بھی مجھ ورادا کی طرح ہار گئی تیری ہفتیا کر کے تجھے کیا ملا ناکامی تیرا خشر ہے تارا ناکامی ہوئی حاصل ہوگی میری ناکامیابی کے لئے خنجر مار کے مجھے بہت شاصلہ دیا ہے تُو تو پوری طرح خات ہو چکی ہے تارا تُو اب خودکشی کر لے تارا اب تُو خودکشی کر لے تُو پوری طرح ناکامیاب ہو گئی ہے پوری طرح ناکامیاب نہیں چڑھو گی میں تُو سب مرزہ سو مار گئے لگی مار گئے لگی تُو سب نہیں چڑھو گی تُو ہار گئی ہے تارا تُو باق بھاگ گئی تارا تُو باق بھاگ گئی تُو ہار گئی تیر گئی تارا تیر گئی تیر گئی تیر گئی میں نہیں ہوا سکتی تارا نہیں ہوا سکتی تیر گئی جس طرح یہ مرزہ میٹسی نہیں لگائے میں اس جنہادر بتُمسی نہیں ہوا سکتی فہو میں یہ جنہادر کی مارانی نہیں برر سکتی تو ناکتے مملیک گا اور ناکھو یہ جو جہاں سے دوسری مارانی جنہادر کی مارانی بن کرانہ گئی کیا خilant میں اس جنہادر کی مارانی بن کرانہ گئی میں نہیں یا سکتی مہرانی امبا کا زہریلہ سایا تو موت کے اندھیروں میں دفن ہو گیا لیکن زہر چنالگر محل میں اب بھی موجود ہے اور سب سے زہریلے زہر کا نام ہے تارا تارا کا پردہ فاس تو سبھیاں ہی کرے گی لیکن جب سے سبھیاں کے بارے میں سنا ہے ہمیں چین نہیں آرہا کاش اس کے آواز واپس آ جائے کاش اس کے ہاتھوں میں جمبش آ جائے پندیٹ جی آپ تو جانتے ہیں سبھیاں میں ہماری آدھی جان بستی ہے اگر اسے کچھ ہو گیا تو ہم بھی زندہ نہیں رہیں گے مہارانی میں تمہاری آدھی جان بستی ہے نا جب تمہیں زورہ نہیں رہوگی تو مہارانی بھی مر جائے گی اب تم سرکشت نہیں ہو سبھیا نہ ہی سرکشت رہوگی اور نہ ہی جید کیونکہ تیری موت میرے ہاتھا سے لکھی ہے میرے ہاتھا سے لکھی ہے چندرکانتا کی کہانی یہ مانا ہے پرانی نوگڑ بھی جے گڑ میں تھی تفرا نوگڑ کتھا جو راج کمار چندرکانتا سے کرتا تھا پرا چندرکانتا سے کرتا تھا پرا میرے ہاتھا زیدہ ہی نہیں چھوڑ گی جن میں اپنے ساتھ سے نامرہ پر لے میرے ہاتھا سے ہی ساتھ سے ہی ساتھ گا جس سے پری آواز ہمی شکریہ دفن ہو جائے موسیقی 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 سبیچائی تو بول نہیں سکتے سبیان تم بول نہیں سکتے تم ہاتھ سے لکھ کے نہیں بتا سکتے لیکن تم اپنی آنکھوں کے اشاروں سے تم مجھے سمجھا کرتی ہو آہاں یہ سمجھاؤ کہ کون تھا وہ بولو آہاں سبیان اشاروں سے ہاتھ سے کوشش کرو سبیان چنارگڑ کے خلاف چلنے والی ساری سازیشوں اور شڑینتروں کے دروازے اور دہانے بند پڑے ہیں ان دروازے اور دہانوں پر بڑے بڑے تالے پڑے ہیں ان تالوں کی چابی تم ہو صرف تم کیا یہ بات تمہیں سواج میں آتی ہے بولو ہاں 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 نہیں سبیان نہیں تم تو ہرچن پوری کوشش کر رہے ہو سمجھانے کیلئے کہ میں ہی سمجھنے کچھ نہیں آ رہا اُدھر مہرالی پر جان لے واہ حملہ اُدھر اِدھر تمہاری ہفتیا کی کوشش حالانکہ امبا کی موت کے بعد دارہ کی باہیں ٹوچ ہوئی ہے لیکن پھر بھی وہ اس طرح کی گھنونی حرکت تبارہ کرنے سے بات نہیں آئے گی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دشمن کی آئی یاروں نے ہم پر کوئی حملہ کر دیا ہو کیونکہ ان کا سردار ان کا سرگنا تیج سنگھ ہلاری کہتے ہیں چلنے اور چلنے لیکن تمہاری یہ دردناک چی کو پکار شردک کے سنارگر میں کوئی سننے والا نہیں ہے تیج سنگھ شردک پہ کاؤتنا کہ تیرے بدن کے چھوٹے چھوٹے دولے گا کی وہ نوگا دیجے یہ نہیں اب یہ تیرے بدن کا ٹکڑا اور تیرے خون سے لکھا گیا فرمان نوگڑ پیچھا جائے گا وہاں کا مہاراج سرندر سنگھ اس کوشت کے ٹکڑے کو دیکھ کر کام پھٹے گا اور کام پھٹے گا نوگڑ ماراو 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 شدت جتنا مار سکتے ہو ماراو ارے مارتے مارتے تمہارے ہاتھ تھک جائیں گے لیکن تیج سنگھ کی پیٹ نہیں جھوکے گی کر دو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بہا دو قطرہ قطرہ کر کے میرا لہو لیکن تیج سے اپنے مہاراج سرندر سنگھ کو اپنے لہو سے فرمان کبھی نہیں لکھے گا کبھی نہیں تمہاری یہ چھوٹ کہ تم شدت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اونچی آواز میں بولنے کی حمد رکھتے ہو گرو سنگھ اسے اتنا مارو اتنا مارو کہ یہ آج کے بعد کبھی آنکھ اٹھا کر دیتنا سکیں کبھی اونچی آواز میں بول سکیں دودا ڈا انجد دوا ڈا کبھن لیکن اب یہ تمہارا فولا دیکھاسم موم من کرکتے گل جائے گا یکی موسیقی 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 تم وہی تیش سنگھو نا جس نے میری چندرکانتا کو میری کلفت سے چھوڑا لیا تھا تیش سنگھ تم نے مہارا جائے سنگھ کے دماغ میں میرا خلاف ظاہر بھلا اور کرو سنگھ جو ویجائی گھڑ کا مہارا جا بننے والا تھا ایک باغی بن کر وہاں اس نے باغ نکلا صرف تمہاری وجہ سے تیش سنگھ مردہ شودت میں تمہاری جسم کا صرف ایک ٹکڑا کاتا ہے میں تو تمہارا گلہ ہی کونٹ دوں گا یکل یہ تاویس یہ تاویس تمہاری کلے میں کیت کی کیت کی کو میں کیسے بول سکتا ہوں یکل بہت خوب بہت خوب بہت خوب ادھر میری راج کماری چندرکانتا نوکر کی راج کمار ورندرکرم سر پریم کر رہی ہے ایدار ورندرکرم کا آئیار تیسن راج کمار چندرکانتا کی آئیار نہیں کیت کی سر پریم کر رہا ہے بہت خوب بہت خوب کیا خوب ہے یہ پریم کان بہت خوب ہے بہت خوب ہے تیسان بہت خوب ہے سر پریم کانی گا آئیخ موسیقا آنکھوں میں مات کو ہافت عدد پر ہزاروں زخم لڑکھڑاتے لڑکھڑاتے میرے پاس آ رہے ہیں اسے بلا رہے ہیں تیسن کی چنتہ مات کرو ان کے جیسا دلیر آدمی، بےمثال اور عیاد اس دنیا میں دوسرا کوئی نہیں ہے وہ تو سب ٹھیک ہے لیکن سنو کیسکی جسے دل کی گہرائیں سے پیار کیا جاتا ہے آنکھوں سے اوجل ہوتے ہی اس کے بارے میں ڈراؤنی سپنے اور بڑے خیالات بھی آتے ہیں پھر یہ تو تمہاری پیار کی شدت اور ان سے ہاں بھی ہے لیکن جب بھی وہ کسی مصیبت میں ہوتے ہیں یا ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو میرے دل کی دھرکورن کی آواز بدل جاتی ہے اور آج میں میرے دل کی دھرکورن کی آواز بدل چکی ہے مجھے لگتا کہ تیسے کسی مصیبت میں بز گئے ہیں ایسے بڑے خیالات اپنے دل میں مت لاؤ اور کوئی خیالات آتا ہی نہیں تو میں کیا کروں کہہ کے گئے سے کس سات دن میں واپس آؤں گا اور نہیں ہے تو آج سے چھے دن ہو چکے ہیں اور میں ساتھ میں دن کا انتظار نہیں کر سکتی ہوں سبر سے کام لوگی اس کی نہیں اگر میں نے آج اپنے دل کی بات نہیں مانی تو کل اپنے دل کو کیا جواب دوں گی مجھے چنارگر جانا ہی ہوگا لیکن تمہارا چنارگر جانا خطرے سے خالی نہیں ہے خطروں کی پیریس کتنی ہے ہر اس پریمی اپنے خطرے خود اٹھاتا ہے جو بھی خطرے آئیں گے میں ان کا سامنا کروں گی لیکن آج یہاں نہیں رکھوں گی ہر حال میں میں چنارگر جاؤں گی بانڈی جگنہ جی اندر ہیں میں ان کے لئے سندیش لائے ہوں ان کا فقش کہاں جی آگے ہے بانڈی جگنہ آپ کے لئے ٹھے رو کس کا سندیش لے کر آیا ہے میں پانڈی جگنہات کے لئے ایک مشہور نتکی کا سندیش لے کر آیا ہوں نتکی کا سندیش اور وہ بھی پانڈی جگنہات کے لئے وہ نتکی پانڈی جگنہات سے زیادہ لینا چاہتی ہے تاکہ مہارا شفداد کے سامنے اسے ناچ نگانے کا موقع دیا جائے کہاں سے آئی ہے وہ نتکی بلنگگر راجے سے آئی ہے بلنگگر سے نرتکی ٹھے مہارات یہ کیا کر رہے ہیں آپ قسمت کی لکیروں کو نئے راستے دے رہاں دارا سیکر کیوں اپنا خون بھا کر اپنے ہاتھ کی لکیروں کو بدلنے کی کیا ضرور پڑ گئی مہارات دارا سب تک کہ ہاتھ کی یوں لکیریں مہارانی کی مصیبتوں کیلئے ذبتہ رہے ہیں جب سے اسے راج چودش نے یہ بتایا ہے کہ شبتت کے ہاتھ کی ان لکیروں کی وجہ سے مہارانی کلاوتی پر قاتلانہ حملے ہوئے ہیں شبتت کو ان لکیروں سے نفرات ہونے لکی آئے نفرات دارا شبتت کے دل میں مہارانی کلاوتی کیلئے جتنا گہرہ پیار ہے اس کے مقابل یہ بہتاوا خون بہت معمولی آئے بہت معمولی مہاراج آپ کے مند میں مہارانی کلاوتی کیلئے پیار کا جو سمندر موجیں لے رہے ہیں اسے کیسے انکار رہے ہیں آپ کو اپنے پیار کا ثبوت دینے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن کسمت کے لکھے کو نہ تو کوئی تاؤ سکتا ہے اور نہ کوئی بدل سکتا ہے نہیں تارا نہیں اگر ضرورت پڑی تو شبتت اپنی کسمت کو بدل دیکھا شبتت کی کسمت کسی راج چودش کی بہتش چوانی کی مہتاج نہیں ہے مہارانی کلاوتی پر اب چو بھی نیا سنکڑائے گا اسے مہاراج شبتت سے ٹکرانا ہوگا مجھ سے ٹکرانا ہوگا ہاں تارا ہاں آج کے بعد کوئی بھی دکھ کوئی بھی تکلیف کوئی بھی سنکٹ مہارانی کے پاس سے گزرنے کی خوستہ ہی نہیں کر سکتا اب سب تک دنیا کی تمام خوشو سے